اسلام علیکم نسیم زیرہ صاحبہ نسیم زیرہ صاحبہ ذریعہ فرمائے گا کہ جو عام تاثر ہے جس کے ہم اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرم جو ہیں وہ ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ صدر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں یا ہیں ان کی اپنی جو پرسنالیٹی ہے تو اب کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خاص طور پر انہوں نے اپنی جو بینیفیسٹوں میں اعلانات کیے جو اپنی پالسی انہوں نے جو پوری اپنی کیمپینج اس پر چلائی ہے دیکھیں وہ سسٹم امریکن جو نمبر ایک تو وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ اور ان کا بہت میجر پالسیز پر جو ایک رہی ہیں امریکہ کا ایک طریقہ کار اس پر ان کا بڑا اختلاف ہے پر ایک جامپل جنگوں کا لڑنا اس پر ان کا اختلاف ہے یورپ کے ساتھ تعلقات کتنے پرائنری اور امپورٹنٹ ہونا اس پر اختلاف ہے ان کا یہ جو ایک پورا امریکہ کا پاور پروجیکشن ہے اور جب وہ کہتے ہیں میک امریکہ گریٹ اگین میگا تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ایکانومی کو درست کرو ایکانومی کو درست کرو تو آپ جو جنگیں ہیں جن کا کوئی خائدہ نہیں ہے ادھر سے پول بیک اور یاد رکھیں کہ جو ٹرمپ کی پرسنالیٹی ہے جو ایران میں کہا جاتا ہے بازاری کلاس یعنی کہ جو بازار میں بہتے حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں جو ٹرمپ کی ایٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کی وہ پرسنالیٹی ہے ہی لائکس کٹنگ ڈھیل ہی لائکس دین پرگمیٹک وہ آئیڈولوجکل باتیں نہیں کرتے وہ نوک کو یا کہ جس کو کھا جاتا ہے ایک چیز آف ایول کا ایک چیزہ ہے وہ جا کے ان کے ساتھ ناشتہ بھی کر لیتے ہیں بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے اچھا سوری نسین جرسیب عام تاثر یہ ہے جو نون لیگ کی گارمنٹ ہوتی ہیں یا جو پیپلز پارٹی ہے وہ دیار مور کمفرٹیبل ویڈ دیموکریٹس ریپبلکن کے کمپیرٹیبلی تو اب ان کے تعلقات کو آپ آنے والے ٹائم میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سے کمفرٹیبل ہوں گے یا کچھ ڈسکمفرٹس ہو سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کہنا نا کہ ریپبلکن کے ساتھ ایسا اور اس کے ساتھ ایسا میں ایسا میں میرا خیال ہے جب اگر آپ بات کر رہی ہیں جیموکریٹس کی تو آپ بل کلنٹن اور نواز شریف ساتھ کی بات کر رہی ہیں اس وقت ایک پرسنیلیٹی جیموکریٹس کی یہ بات دیروش ہے کہ بل کلنٹن نے حسنا کان کوشش کر کے اور نواز شریف صاف کو نکلویا گیا تھا یہاں سے اس وقت ٹیمبر ٹونٹی ٹونٹی میں ان کا بڑا رول تھا یہ ٹونٹی ونٹی ونٹی بہت سینٹرل ان کا رول تھا تو اچھا تک اندویجوال یہ نہیں تھا کہ پارٹی کی جو یعنی کہ دو پارٹی کی جو آپ انہوں نے ایک کامن چیز دیکھی اور پولیسی یعنی کہ پولیسی تو کوئی اس طرح سپورٹ نہیں کی. بل کلنٹنی کی گورنمنٹ تھی کارجے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے اسنی قربت ہوئی انڈیا کی اور امریکہ کی تو میرا کہنے کا مطلب کہ یہ انڈویڈول پر بات آتی ہے. اس وقت اب نے دیکھنا ہے کہ انڈویڈول اب بتائیے بل کلنٹن حکومت میں رہے نا اکلیس سباز شریف صاحب اس میں بھی تھا پیڈی ایمزی گورنمنٹ میں بھی تھے اب بھی ہیں تو کتنا آپ نے چینج دیکھا ہے. بلکل صحیح بلکل صحیح بات ہے. میں اسی کو یہ جو آپ انڈویڈول والی بات کر رہی ہیں تو اب یہی جو انڈویڈول ایک ریلیشنشپ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور ڈونلڈ ٹرم کر رہا ہے تو اب یا یہ بھی اثر انداز ہوگا جس طرح سے کچھ حلقے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی رہائی پر وہ کچھ اثر انداز ہو کیا آپ ایسا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو عمران خان اور ٹرمپ کا کتنا تعلق رہا جولائے 2019 یا ایسنگ 2019 تھا یا کچھین میٹنگ کے بعد وہ تو اب اتنی تفصیل مجھے نہیں معلوم لیکن یہ ابھی بھی آپ جا کے ویڈیو دیکھ لیں کہ جی وہ ٹرمپ ان کی کتنی تاریخ کرتے ہیں انہمڈ بائیم لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے جو ویڈیو چان نے آئی جہاں کہ کوئی ذکر کر رہا ہے پیٹی آئے کا یا عمران سپورٹر ٹرم کی کوئی بات کر رہے ہیں وہ عمران خان کی بات کر رہے ہیں تو پوچھ رہے تھے then he was campaigning تو ٹرم پوچھتے تھا what about عمران خان what's happened to him so he wasn't in touch with عمران خان but clearly اس موقع پہ کیمپین کے دوران ان کو پتھتے تھا عمران خان سپورٹ کیا ہوا اور وہ پتہ اس کے چلا کیونکہ جو پرو عمران ڈائس پورٹرہ ہیں انہوں نے ایک بہت سوچی سمجھی اس کے تحت حقمت امی کے تحت انہوں نے فنڈنگ کی ہے ان کی کیمپین کی کیونکہ یاد رکھیں کہ ٹرمپ کو پیسہ تو خیر ہر کیمپین کو چاہیے ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ دے he needed endorsement from the muslim and pakistanis are you know a key part of the muslim community تو پاکستانیوں نے دیکھا جب جو پرو عمران سپورٹرز تھے کہ بھئی انہوں نے ڈائس پورٹرہ انہوں نے کہا جی we'll engage ٹرمپ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں آئے اور یو کی بیسس سے کہ جی اگر آپ جیسے تو پر آپ ہمارے لئے یہ کریں تو اب وہ میرا خیال ہے کہ وہ معاملہ ہے کہ یہ کس حق تک ٹرمپ انٹروین کریں گے اور انٹروین کیا کس حق تک وہ پاکستان کی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے یعنی کہ این ممکن ہے کہ وہ کسی جب کی سیکسری لیول کے بندے کو بے گے چھڑی بات کر لیں تو یہ تو ہوتا ہے دیکھیں نا یہ تو اگر یہ ہم کہیں کہ پاکستان کی سیاست میں جو جنرل فیکٹر ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرتا یہ بات درست ہے کہ اگر آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی چیز ایک سہے کر لیں اور اس کو لگے کہ it's a matter of you know crucial ان کا ایک اپنا انٹریسٹ ہے اور یاد رکھیں کہ یہ عمران خان اور جو اسٹیبلشمنٹ وہ ایک حق تک پرسنلائز بھی ہو گیا تو اب اس میں کتنا رول ادا کرتے ہیں جنرل فیکٹر کی اسٹیبلشمنٹ نیکٹرلی پاکستان is not a ملکس پائیورٹی اس پر اس کا انحقار ہے اور پھر پاکستان میں ظاہر ہے تو بیٹھا انتظار تو نہیں کرا کہ پرمپ یہ کہیں گے تو ہم یہ کریں گے بات میں دیکھتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ ضرور انسوانس ہو گا لیکن کس حق تک کیا ہوگا وہ دیکھنے کی بات ہے بات سیکلی جیسے میں نے کہا کہ وہاں متحرک ہوئی بھی دائیس پورا اور دیڈ میک انجور انتو دی درم انتو دیتیا انتو دیتیا میک baik میک